موسیقی لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر سانہا جڑاوالا کے مدازتاک خاندانوں کی بچوں کی اجتماعی شادیوں کے سلسلے میں کمیشنر فیصلہ بار ڈیویجن سلوت سید سے کرسٹین بزنس مین فیلوشپ کے صدر سلیم شاکر سینئر نائب صدر تیمور سندھو اور فائنانس سیکٹری کاشیف سرجن پر مشتمل وفت نے ملاقات کی کمیشنر فیصلہ بار ڈیویجن سلوت سید نے وفت کو اپنے مقامل تاغن کی یقین دہانی کرائی تفصیلات کے مطابق فیصلہ بار کی تحصیل جڑاوالا میں سولہ اگست کو شہر پسند اناثر کی جانب سے مسیحی کمیونٹی کی عبادت گاہوں مقدس کتاب بائیول اور مکانات کو آگ لگاتی تھی جس کے رتیجے میں درجنوں بچیوں کے جہیز کا سمان جل کر راکھ ہو گیا تھا کرسٹن بزنس میں ان فیلوشپ سانہا جڑاوالا کی گمزدہ اور دکھیں خاندانوں کو خوشیاں فراہم کرنے کے لئے اکتوبر کے مہینے میں اجتماعی شادیوں کی پروکار اور دلکش تقریب کے ذریعے سانہا جڑاوالا کی بیٹیوں کو باعثت طریقے سے مکمل جہیز کا سمان بطور گفت دے کر رخصت کرے گا کمیشنر فیصلہ بارڈ ڈیویشن سلوچ سید نے کرسٹن بزنس میں ان فیلوشپ کی جانب سے اجتماعی شادیوں کی تقریب منعقت کرانے کے جذبے کو سراحہ اور مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کمیشنر فیصلہ بارڈ ڈیویشن سلوچ سید نے کہا کہ بیٹیاں والدین کی زندگی کے شگفتہ پھول اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہیں اجتماعی شادیاں متاثر انسان ہاں جڑاولا کے دکھوں کو خوشیوں میں تبدیل کرنے کا باعث بنے گی کمیشنر فیصلہ بارڈ ڈیویشن سلوچ سید کا کہنا تھا کہ دین اسلام انسانی ترمزاہ کے احترام کا درس دیتا ہے تمام الہامی کتابوں کی تقریم ہمارے ایمان کا حصہ ہے ہمیں کسی بھی موقع پر تحمل بردباری اور برداس کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے اگر کوئی تحین کا مرتقب ہوتا ہے تو یہ ریاست کا کام ہے کہ اسے سزا دے کسی کو بھی قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے ان کا کہنا تھا کہ دین اسلام بین المزاہ بھم آنگی کا درس دیتا ہے لہٰذا ملک میں بین المزاہ بھم آنگی کو فروغ دینے کی اشید ضرورت ہے